حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت قدے میں تھے کہ آیت وصبر نفسہ کا نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں اور خوشک کھالوں والے اور صرف ایک کپڑے والے ہیں کہ ننگے بدن ایک لنگی صرف ان کے پاس ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تلاش فرمایا تو مسجد کے آخری حصے میں بیٹھے ہوئے پایا کہ ذکر اللہ میں مشغول تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری زندگی ہی میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے پھر فرمایا کہ تم ہی لوگوں کے ساتھ زندگی ہے اور تمہارے ہی ساتھ مرنا ہے یعنی مرنے جینے کے ساتھ ہی اور رفیق تم ہی لوگ ہو ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت ذکر اللہ میں مشغول تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ چپ ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے تھے عرض کیا کہ ذکرِ الٰہی میں مشغول تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رحمتِ الٰہی تم لوگوں پر ادھر رہی ہے تو میرا بھی دل چاہا کہ آ کر تمہارے ساتھ شرکت کروں پھر ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ اللہ جللہ شانہو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم ہوا ابراہیم نخی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللَّذِينَ يَدْعُونَ سے مراد ذاکرین کی جماعت ہے انہی جیسے احکام سے صوفیہ نے استنبات کیا ہے کہ مشایخ و بھی مریدین کے پاس بیٹھنا ضروری ہے کہ اس میں فائدے کے علاوہ شیخ کے نفس کے لیے بھی مجاہدہ تامہ ہے کہ غیر محذب لوگوں کی بدونوانیوں کے تحمل اور برداشت سے نفس میں انقیاد پیدا ہوگا اس کی قوت میں انکسار پیدا ہوگا اس کے علاوہ قلوب کے اجتماع کو اللہ جللہ شانہ کی رحمت اور رافت کے متوجہ کرنے میں خاص دخل ہے اسی وجہ سے جماعت کی نماز مشروع ہوئی ہے اور یہی بڑی وجہ ہے کہ عرفات کے میدان میں سب حجاج بایک حال ایک میدان میں اللہ کی طرف متوجہ کیا جاتے ہیں جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ علیہ نے حجات البلاغہ میں متعدد جگہ اس مضمون کو احتمام سے ارشاد فرمایا ہے یہ سب اس جماعت کے بارے میں ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو کہ احادیث میں کسرت سے اس کی ترغیب آئی ہے اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص غافلین کی جماعت میں پھنس جائے اور اس وقت اللہ کے ذکر میں مشہول ہو تو اس بارے میں بھی احادیث میں کسرت سے فضائل آئے ہیں ایسے موضوع پر آدمی کو اور بھی زیادہ احتمام اور توجہ سے اللہ کی طرف مشہول رہنا شاہیے تاکہ ان کی نحوزت سے محفوظ رہے حدیث میں آیا ہے کہ غافلین کی جماعت میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ جہاد میں بھاگنے والوں کی جماعت میں سے کوئی شخص جم کر مقابلہ کرے ایک حدیث میں آیا ہے کہ غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں کی طرف سے کفار کا مقابلہ کرے نیز وہ ایسا ہے جیسے اندھیرے گھر میں چراغ نیز وہ ایسا ہے جیسے پت جھڑ والے درختوں میں کوئی شاداب سرسبز درخت ہو ایسے شخص کو حق تعالی شانہو اس کا جنت کا گھر پہلے ہی دکھا دیں گے اور ہر آدمی اور حیوان کی برابر اس کی مغفرت کی جائے گی یہ جب ہے کہ ان مجالس میں اللہ کے ذکر میں مشہول ہو ورنہ ایسی مجالس کی شرکت کی ممانعت آئی ہے حدیث میں ہے کہ اشیرہ یعنی یارانہ کی مجالس سے اپنے آپ کو بچاؤ عزیزی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یعنی ایسی مجالس سے جن میں غیر اللہ کا ذکر کسرت سے ہوتا ہو لغویات اور لہو لاب میں مشہول ہوتی ہیں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار جا رہا تھا کہ ایک ہپشن باندھی میرے ساتھ تھی میں نے بازار میں ایک جگہ اس کو بٹھا دیا کہ میں واپسی میں اس کو لے لوں گا وہ وہاں سے چلی آئی جب میں نے واپسی پر اس کو وہاں نہ دیکھا تو مجھے غصہ آیا میں گھر واپس آیا تو وہ باندھی آئی اور کہنے لگی کہ میرے آقا حفگی میں جلدی نہ کریں آپ مجھے ایسے لوگوں کے پاس چھوڑ گئے جو اللہ کے ذکر سے غافل تھے مجھے یہ ڈر ہوا کہ ان پر کوئی عذاب نازل نہ ہو وہ زمین میں دھس نہ جائیں اور میں بھی ان کے ساتھ عذاب میں دھس نہ جاؤں اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلہ جلالہو کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تُو صبح کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر میں درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو تیری مطلب براری میں معین ہوگا آخرت کے واسطے نہ سہی دنیا کے واسطے ہم لوگ کیسی کیسی کوششیں کر ڈالتے ہیں کیا بگڑ جائے اگر تھوڑی سی دیر صبح اور اثر کے بعد اللہ کا ذکر بھی کر لیا کریں حدیث میں کسرت سے ان دو وقتوں میں اللہ کے ذکر کے فضائل وارد ہوئے ہیں اور جب اللہ جللہ شانہو کفایت کا وعدہ فرماتے ہیں پھر کسی دوسری چیز کی کیا ضرورت ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی